دیکھئے یہاں پر جو سیچویشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ یہاں پر آئے تھے نعرے بازی کرتے ہوئے کہ جو کسان ہیں جو پردکشن کاری ہیں ان کو یہاں سے اٹا دیا جائے اس کے دیکھتے ہو یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے یہاں پتھراب دیکھنے کو ملی ہے جس کے بعد جو ہے یہاں پر پولیس کو ٹیئر گیس استعمال کرنی پڑی ہے آپ یہاں سے سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں سیدھی تصویریں اس وقت سنگو بارڈر سے جو آپ دیکھ رہے ہیں پولیس والے جو ہیں اپنے ادھکاریوں کو اندیش دیتے ہوئے آگے جانے کے لیے اس طرف جانے کا اندیش دے رہے ہیں اس وقت یہاں پر محول کافی زیادہ خراب ہوا ہوا ہے کافی زیادہ ٹینشن تناب بنا ہوا ہے یہاں تک کی ٹیئر گیس استعمال کرنا پڑا ہے کیونکہ پتھراب ہوا ہے یہاں پر ایک پولیس والے کو میں نے دیکھا اس کے چوٹ بھی لگی تھی اور کتنے لوگوں کو یہاں چوٹے لگی ہیں کون کون اس سے پربابیت ہوا یہ سب ہم دکھائیں گے لیکن فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس قدر تناب بنا ہوا سنگو بارڈر پر دلی سے سٹے سنگو بارڈر کی سیدھی تصویریں آپ تک پہنچ رہیں ہیں لائیو آپ کو ہم سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں سنگو بارڈر سے دلی سے سٹے سنگو بارڈر سے جہاں پر جھڑپیں دیکھنے کو ملی ہیں یہاں پر کیونکہ کاؤنٹر پرزیشن ہوا وہ لوگ جو یہ مانگ کر رہے تھے کہ کسانوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے وہ لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اور اس کے بعد دونوں گھٹوں میں ایک طرف پرزیشن کاری اور ایک طرف جو پرزیشن کاریوں کا ویروت کر رہے تھے ان کے بیچ میں جھڑپ دیکھنے کو ملی پتھراب ہوا ٹیئر گیس تک کا استعمال کرنا پڑا پولیس کو بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لئے لیکن ابھی بھی یہاں پر تناہ ویسے ہی بنا ہوا ہے پولیس جو ہے لگاتا پیچھے اٹھاتی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں محال کافی زیادہ کافی زیادہ محال اس وقت یہاں پر تناہ پور آپ کو ہم یہ سیدھی تصویریں ڈلی سے ڈلی بارڈر سے سنگو بارڈر سے جہاں پر آپ جانتا ہے کہ دو مہینے سے ادھیک ہو چکا ہے کسانوں کا یہاں پر رشن چل رہا ہے 26 جندری کے بعد یہاں پر حالات تناہ پون ہو گئے ہیں پہلے 26 جندری کے حنصہ اور پھر کل کچھ یہاں سے دوسرے جو لوگ تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ کسان غیر قانونی طریقے سے یہاں پر آئے ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اس طریقے کی مانگ لے کر یہاں پر لوگ جھٹے آج بھی وہی لوگ کل بھی وہ لوگ آئے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں کے لوکل ہیں لوکل آس پاس کے گاؤں کے رہنے والے ان کا یہ دعویٰ تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کسانوں کو ہٹا دیا جائے آج بھی جب وہ لوگ یہاں پر پہنچے اور اس طرف سے جو پرزرشن کاری ہیں دونوں کا جب آمنہ سامنا ہوا تو پولیس کو بیچ بچاپ کرنا پڑا ہے پتراہ ہوا اور اس کے بعد پولیس کو یہاں پر ٹیئر گیس کا استعمال کرنا پڑا ہے ہم یہ سیدھی تصویری آپ کو سنگو وارٹر سے دکھا رہے ہیں کوشش کریں گے لوگوں سے باتچیت کرنے کی بھی کوشش کریں گے لوگوں سے باتچیت کرنے کی دوسری اتھے آگے تھوڑا دستوں کے کی ہویا ہویا کی اتھے کی ہویا یہ مار رہے ہیں ہاتھرگیس پر دوڑے سیٹ رہے ہیں کیا ہوا کیا یہاں پر تھوڑا بتائیں گے جو پی جے پی کے کارت کرتا اور سیو سینہ والے ہیں انہوں نے کسانوں کی سٹیج چل رہی تھی اس میں چھانت میں ہی بچن ہو رہے تھے بات کر رہے تھے لیکن انہوں نے پتھر باجی کر دی آکے ہمارے کبھی آدمیوں کو چھوٹے لگی ہیں اور بعد میں پولیس نے اتھرگیس کے گولے چھوڑے پولیس پولیس ان کے ساتھ تھی پولیس والے ان کے پاس ہی آئے تھی لیکن پولیس نے پہلے تو روکا نہیں ہے بعد میں انہوں نے بہت پتھر باجی کری ہمارے ٹینٹوں کو آگ بھی لگا دی ہمارے وہ ٹینٹ میں بچے اور عورتیں تھی اس کو انہوں نے آگ لگا دی اور کپڑے جل گئے ہیں کہاں پہ وہ ٹینٹ آپ کے کہاں پہ ہے جگہ پر ہیں کتنے لوگوں کو چھوٹے لگی بتائیں گے تھوڑا آبے چھوٹے تو ابھی سبھی ان میں پتھر لگے ہیں اس میں سارے کٹھ میں ہیں ابھی کٹھے نہیں ہوئے پہ کتنے آدمیوں کو لگی کہیوں کو سر پہ لگی کسی کے کونی پہ کسی کے ٹانگ پہ لگائے پتھر باجی بہت ہوئی ہے پتھر باجی جیسے آپ لوگ یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کسانوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر پردشنکاری آئے پتھراب ہوا اور اس کے بعد یہاں پہ تناو کافی بنا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بالکل بورڈر پہ آ گئے ہیں یہ لوگ تناو پر سیدھی بن چکی ہے چونکہ پتھراب ہوا ہے پولیس کو ٹیئر گیس کرنی پڑی ہے اور کافی لوگوں کو یہاں پر چھوٹے آئی ہیں جس میں کسان بھی شامل ہیں پولیس والے بھی شامل ہیں پردشنکاری بھی شامل ہیں یہ دیکھیں یہ دکھا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ لکڑ پھینکی ہے آدمیوں کے اوپر اور بڑے بڑے پتھر پھینکے ہیں اور رالیوں کے نیچے ہی تروں در پتھر بکھرے پڑے ہیں ساری انہوں نے پھینکے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کافی آکھ روش میں یہاں پر ہم کی جو پٹیشن کاؤنٹر پر رہے ہیں اگر ہم کہیں وہ لوگ آئے تھے وہ تو آلنکہ یہاں پر اس وقت نہیں ہے تو میں دکھاؤں پولیس والے جس طریقے سے یہاں بیہت بسائی چل رہی ہے بیہتتے ہوئے پولیس والے یہ دیکھئے جس طریقے کا محول یہاں پر پولیس والے اپنے رائٹ گیر میں اینٹی رائٹ گیر میں یہاں موجود ہیں تیر گیس کرنی پڑی ابھی یہ کہہ رہا ہے پولیس والے کہ اس کو کھالی کیا جائے یہ جو سٹیج ہے ان کو یہ مانگ کر پولیس والوں کو یہ کہنا تھا ابھی جو میں نے سنا کہ اس کو کھالی کیا جائے کیا کہہ رہے ہیں آپ تک کیا کہنا ہے یہ پولیس ہم کو نیائیت تنگ کر رہی ہے کیونکہ ہمارے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ نے بول رہا ہے کہ یہ خالی کر آگئے ہیں خالی کیوں کر آگئے ہیں کہ ان کا کوئی باپ کی جگہ تھوڑی ہے ہم اپنے پرٹیکشن کے لیے آئے ہیں نہ کہ کسی کے کہنے پر آئے ہوئے ہیں ہمارے حقوں کے لیے اپنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہمارے سرکار جو پولیس ہے ہمارے سے جاتی کر رہی ہے تو اس سے ورگویس ہے کہ اپنے کام کریں پولیس والے آپ دیکھئے ہمیں بھی جس طریقے پولیس والے یہاں سے بھلا رہے ہیں ہمیں بھی جس طریقے پولیس والے یہاں سے بھلا رہے ہیں اور یہ پولیس والے جو ہیں یہاں سے آپ ہٹ جائیں یہ میرے کیمرامین کو شاد چوٹ لگی ہے آپ ٹھیک ہیں پلشن یہاں پر کافی پولیس والوں نے دھکا مار کر ہم لوگوں کو بھی یہاں سے اٹھا دیا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کونسی جگہ ہے کیا جگہ ہے یہ یہ دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر جو پولیس کرمی ہے یہ شاید کوئی بات کر رہے ہیں دیکھتے اگر ان سے کوئی بات ہو پاتی ہے تو آخر کیا ان کو نردیش ملے کیا چاہ رہے ہیں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا چاہ رہے ہیں یہ محول یہاں پر کافی زیادہ تناپون بنا ہوا پولیس والے یہ کہتے ہوئے سنائی دیئے ہیں کہ یہ جو پردرشن کی جگہ ہے اس کو کھالی کرا جائے یہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے لیڈر سے آپ بول دیجئے کہ اس کو کھالی کرنا ہوگا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ کون ادھکاری تھی وہ لیکن ان کو میں نے جو پردرشن کاری لوگ ہیں ان کو کہتے ہوئے یہ سنائے کہ آپ کو یہ کھالی کرنا ہوگا اور اپنے لیڈر سے آپ بول دیجئے صاف طور پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں محول بہت زیادہ یہاں پر تناپون بنا ہوا ہے پردرشن کاری کسان ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جبکہ پولیس نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کو یہاں سے ہٹنا ہوگا دراصل میں آپ کو تھوڑا کوشش کرتا ہوں دکھانے کی یہ جگہ ہے کونسی سنگو بورڈر دلی سے جب ہم سنگو بورڈر آتے ہیں تو سب سے پہلی جو سٹیج ہے وہ کسان مزدور سنگھرش کمیٹی کی سٹیج ہے کسان مزدور سنگھرش کمیٹی کی سٹیج ہے ستنام سنگھ پننو اور یہ تمام جو ان کے لیڈر ہیں تمام جو آگوں ہیں وہ یہاں پر ان کی سٹیج کافی دنوں سے یہاں پر چل رہی ہے لگ بگ دو مہینوں سے یہاں پر سٹیج چل رہی ہے ان کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہٹا دیا جائے یہ مام کر رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پولیس صدیقاری یہاں پہنچے ہیں محول کافی زیادہ تناپن بنا ہوا ہے کوشش کریں گے ہم پولیس والوں سے اور پولیس والوں سے بھی بات کرنے کوشش کریں گے اور ساتھ ہی اور ساتھ ہی ان لوگوں سے بھی جنہیں چوٹے لگی ہیں پردکشن کاریوں سے بھی بات کرنے کوشش کریں گے حلال محول کافی زیادہ تناپن چوٹ چوٹل ہوئے ہیں جو پولیس کرمی وہ اپنی دکھاتے ہوئے کہ کہاں ان کو چوٹ لگی ہے لگاتار پولیس والے جو ہیں پیسے کرتے ہوئے میڈیا کو بھی ہٹاتے ہوئے یہاں سے ادھیکاری بھی پہنچے ہیں ڈلی پولیس کے یہاں پر سرندر یادو آئی پی ایس آفیسر جو اس وقت یہاں پہ پہنچے ہیں اور بھی یہاں پر یہ دیکھا ہے میں نے کہ پچھلے دو دنوں سے لگاتا سیکیورٹی میں اضافہ بھی ہو رہا تھا اضافہ بھی ہو رہا تھا سیکیورٹی میں ہم ادھیکاریوں سے بات کرنے کوشش بھی کریں گے کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے چاہتے کیا ہیں پولیس والے کیا ان کو نردیش دیئے گئے ہیں اپنے ادھیکاریوں کی طرف سے کوشش کریں گے یہ جاننے کی جاننے تو کہ تب ہی تو جا پائیں گے اب سب لوگ کو باہر نکال رہے ہیں محول یہاں پر زیادہ کافی تنا پون ہوا ہوا ہے پولیس والے بیاریکیڈنگ کرتے ہوئے یہاں پر یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں سے سنگو بارڈر کی طرف جاتے ہیں آپ کچھ کسانوں سے بھی بات کرنے کوشش کریں گے دوبارہ سے حالانکہ جب ہم گئے تھے تو وہاں لوگوں نے یہ پولیس والوں نے ہٹا دیا تھا لوگوں سے ہویا کی اتھے بیشتہ چانتپور خلتے ہیں وہ تھوں نے پاپاہ ہٹے مالنے شروع کرتے ہیں وہ کون لوگ سے گئے چانتر لوگوں نے کچھوں گیا ہے چینٹرل نے موڈی نے پہنکہ روڑے مالے پر پریسی کیا لکھانا پریسیا ہے یہ روکنا راہ دلے مال کے روک نہیں سکتے جان بچ کے ساتھے لکھ رہا ہے جاں مشینہ پڑایاں گیاں دیں آئی اتھے لڑا وے پھوکے نہ چلیا اتھوں گایا سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جن سے میں بات کر رہا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ تھے گاؤں کے لوگ سے آس پاس کے ان کا یہ کہنا تھا کہ گاؤں کے لوگ سے آس پاس کے وہ آئے اور پولیس نے بھی کچھ ان کو روکنے کوشش نہیں کی آپ دیکھیں پتھر یہاں پر جس طریقے سے یہ پتھر گرے ہوئے پڑے ہیں یہ سارے نشانی ہے جو پتھراغ ہوا ہے یہاں پر یہ سارے جو پتھر ہیں یہ سب یہاں پر پتھراغ ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے پردشنکاری تو یہاں تھے یہ کسان لوگ اور دوسری طرف کے جب پردشنکاری آئے جن کا اپنے آپ کو جو لوکلز بتا رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پر پتھراغ کیا اور دونوں طرف سے جب جھڑپ ہوئی کلاشز ہوئے جس میں کئی لوگ یہاں پر چوٹل بھی ہوئے ہیں ہم آپ کو سیدھی تصویریں اس وقت سنگو بورڈر تھے یہ دیکھئے یہ جو سٹیج ہے یہ جو کسان مزدور سنگرش کمیٹی کی سٹیج ہے جہاں پر اس وقت ارداس چل رہی ہے ستنا بھائے گروہ لگتار بولا جا رہا ہے یہاں سے آپ کو سنائی دے رہا ہوگا میرے پیچھے سے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کسان مزدور سنگرش کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے پولیس کی چھاونی ہے اس کے پیچھے نہنگ لوگ بیٹھے ہو ہیں اور اس کے پیچھے کسان کسانوں کا جمہورتہ ہے وہ ہے تو یہ بالکل دلی کے بورڈر پر سٹیج ہے یہ جگہ جہاں پر اس وقت یہ گھٹنا ہوئی ہے یہاں سے اگر آپ یہ سمجھیں صاف شفتوں میں کہ یہ جو آندولن ہے شروع ہوتا ہے یہاں سے اس جگہ سے آندولن شروع ہوتا ہے سیدھا اب دیکھ رہے ہیں سیدھی تصویریں لوگ جو ہیں اب یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ دوبارہ سے پرزیجن کاری جو ان کے خلاف پرزیجن کر رہے تھے وہ یہاں پہ آنا پائیں پولیس نے فیلحال ٹیئر گیس کا استعمال کیا ہے اور جو دوسرا پرزیجن کر رہے تھے لوگ جو ان کے خلاف پرزیجن کر رہے تھے جو اپنے اپنے لوکلز بتاتے ہیں وہ لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے کم سے کم فیلحال ان کو ہٹا دیا گیا ہے یہاں سے لیکن ستی تنافن بنی ہوئی ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں وہ جگہ جہاں پہ یہ گھٹنا گھٹی ہے یہاں پہ آپ کو میں نے پتھر پتھر بھی گرے ہوئے دکھائے لوگوں نے ہمیں لاتھیاں بھی گرے ہوئی دکھائی ہیں جو لاتھیاں پڑی ہیں یہاں پہ جو گواہ ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر یہ ابھی جھڑپ دیکھنے کو ملی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پتھر سارے گرے ہوئے جگہ جگہ یہاں پر لنگر کی تیاری کی جاتی ہے عام طور پر جب ہم ہر روز یہاں پر آتے رہے ہیں لگاتا پچھلے دو مہینوں سے لیکن یہاں سے سب کو اٹا جیے گا ہے اور پولیس والے یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ آپ کو یہاں سے اٹھنا ہوگا یعنی کی کسان مزہور سنگرش کمیٹی کے جو سٹیج یہاں پہ لگی ہے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہاں سے اٹھانا ہوگا میں یہ کلیر کر دیتا ہوں صاف کر دیتا ہوں کہ اس کمیٹی یہ جو ہے ایک طرف ان کی کمیٹی ہے اور دوسری طرف دوسری کمیٹی عدکاری بھی پہنچے سر کوئی انسٹرکشن ہے ان کو اٹھانے کی یہاں سے دانے کارڈر کے آفیسر ہیں ڈیس پلیس پلیس پاریس رکشتی پھر بھی ہملا کیسے ہوتا ہے ہم کو پتہ کرنے دیجئے پتہ کرنے دیجئے پتہ کرنے دیجئے اگر آپ کوپریٹ کریں گے تو میں دیکھ سکتا ہوں اگر آپ کوپریٹ کریں گے تو مجھے جانے دیں گے دیکھنے دیں گے ڈیجئے اگر آپ جگہ دیں گے Parlament governor видели mikäari Home پر پہنچے ہیں میڈیو آفیسر ہیں دانے کے انٹری آئٹ گئر میں اس وقت پولیس والے ہیں موجود ہیں اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں اندر جانے کوشش کرتے ہیں دیکھ دیکھتے ہیں کی کیا آخر چاہ رہے ہیں پولیس والوں کو یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہاں پہ کیا ہوا کیوں ہوا جب میڈیا نے ان سے یہ پوچھا کہ بھاری پولیس پریزنس میں آخر یہاں پہ اٹیک ہوا کیسے آپ یہ دیکھئے پولیس والے یہاں پہ پہنچے ہیں پولیس صدقاری بھی یہاں پہنچے ہیں ان کے پیچھے پوری پولیس پوری سٹرینٹھ میں پوری یہاں پر اس وقت ستھیتی بہت ہی زیادہ اس وقت تناپون بنی ہوئی جو پہلی سٹیج ہے جو کسان مزدور سنگرش کمیٹی کی سٹیج ہے اس پر یہ اس کے آس پاس کی یہ ساری گھٹنا ہے میں ایک بار پھر سے دورا دیتا ہوں کہ یہ وہ پہلا جو ہے پہلی سٹیج ہے اور اس کے بعد دوسری سٹیج ہے دوسری سٹیج ہے جہاں پر پنجاب کے اور ہریانہ کے اور زمام راجعوں کے لوگ یہاں پر ڈٹے ہوئے پچھلے دو مہینے سے عدکاریوں نے ابھی کچھ نہیں کہا ہے وہ چک تھے ان سے پوچھا گیا کیوں اور کیسے یہ حملہ ہوا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کے بارے میں پتہ کر رہے ہیں کی کیسے ہوا سوال یہ بھی ہے کہ آخر بھاری پولیس پریزنس میں یہ حملہ ہوا کیسے اس طرح کے کئی سوال بھی کیے جا رہے ہیں لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور لوگ سیدھے جو پردیشن کاری ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس کیا پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی اس طرح کے سوال بھی لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں ہم لگاتار پولیس سے بھی بات کرنے کوشش کر رہے ہیں اس وقت پردشن کاری اور پولیس اس وقت آمنے سامنے اور دوسری طرف جو ان کے عدی کاری ہیں وہ اس وقت اندر تھوڑا نریکشن کرتے ہوئے معاینہ کرتے ہوئے کہ آخر یہاں پہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے نارے لگ رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں ستیج سے دیکھ سکتے ہیں ساتھ نام آئے ہو ساتھ نام آئے ہو میں بہت کرتا ہوں یہ آپ سیدھی تصویریں یہاں سے میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ سنگو بورڈر سے دیکھ رہے ہیں ڈلی سے سٹے ہوئے ڈلی کے ساتھ لگتے سنگو بورڈر سے سیدھی تصویریں جہاں پر تناپون سٹی تھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس بہت ہی زیادہ تناپون سٹی بنی ہوئی سنگو بورڈر پر سنگو بورڈر بہت زیادہ تناپون سٹی تھی یہ وہ جگہ ہے جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا جہاں پہ کسان مزدور سنگرش کمیٹی کا اس وقت یہاں دھرنا لگا ہوا تھا اور پولیس والے چاہتے تھے یہاں سے ان کو اٹھا لیا جائے اس سے پہلے یہاں پر جھڑت پر دیکھنے کو ملیے کچھ راب دیکھنے کو ملے ہم یہاں سے لگا تھا آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں بہت بہت دھنیوہ بہت دھر ہے